امین بھائی کے سموسے پکوڑے میں ان کے ساتھ ایک میاری دین کا ریتہ بناتا ہوں اور ایک آلو بخارے کی خرمانے کی اناردانے کی شپیشلی چٹنی بناتا ہوں جس کی وجہ سے میری اس کا سو وال کے علاقے میں بہت بڑی پہچان ہے اور جو بھی آتا ہے یہاں پہ کسی کے گھر میں مہمان وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی امین کی پکوڑے اور سموسے کھانے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے جیسے کہ بیسن خاص قسم کا لیا جائے اور مرچ وغیرہ سبزی ذات جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اچھی کوالٹی کی لی جائیں اور مہنگی ترین چیزیں استعمال کی جائیں تو اس کا ٹیسٹ بلکل ایٹومیٹکلی بن جائے گا اچھ امین بھائی لوکیشن کے بارے میں اگر بتانا چاہیں کہ تو کس جگہ پہ آئیے یہ کسو وال کا گیٹ نمبر دو ہے جی گلہ منڈی کا نزدہ ہمارے گن شکر میڈیکل ہیں اور ایک طرف ساتھ سو چھاسی کریانہ سٹور ہیں اور یہ گلہ منڈی کا گیٹ نمبر دو ہے پولیٹ میں سب سے پہلے سموسہ رکھیں گے اس کے ساتھ ہی ہی ہم پکوڑا رکھیں گے پکوڑے کے بعد ہم اس کے اوپر دہین کا رہتہ ڈال رہے ہیں دہین کے رہتے کے بعد علو بخارے املی کی چڑھنیں جو خود تیار کرتے ہیں وہ ڈال کے اس کے ساتھ چڑھنیں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم یہ صلاح تیار کیا ہوا یہ ڈال کے اور اس کے ساتھ ایک چمچ رکھ کے اپنے کسٹومر کو بڑے پیار کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہم اتار کر دوبارہ پھر ایک مرتبہ دبائیں گے پریس کر کے اور اس کے بعد دوبارہ ڈالیں گے یہ ہمارے سامنے دوبارہ ان کو نکالا جا رہا ہے اچھا یہ پریس کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ ایک تو دب جاتے ہیں نیچے اور دوسرا ان کا ذیکہ بڑھ جاتا ہے اور اچھی طرح جو چیز کچھی ہوتی ہے اس میں بالکل پک جاتے ہیں اور کم وقت میں یہ زیادہ تعداد میں پکوڑے تیار ہو جاتے ہیں یہ ہمارے کچھ سموسے بھی تیار ہو رہے ہیں اور یہ پکوڑے ڈال دی ہیں امین بھائی نہیں چلے ناظرین ٹیسٹ کرتے ہیں ساتھ آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ پکوڑے کس قدر لذیز اور مزیدار ہوتے ہیں کیونکہ ہم تو بچپن سے یہ کھاتے آ رہے ہیں تو امین بھائی بتائیں گے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ الحمدللہ بتی سال پورے ہو چکے ہیں جی آپ تو لوگ میرے سے پوچھتے ہیں بھائی جان آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا جب میں کہتا ہوں کہ بتی سال وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹوٹل عمر ایز کتنی ہیں تو فورٹی فائیو سال میری ایج ہے اور بتی سال گزر گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے اور میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں یہ کام کرتا ہوا یہ ہمارے پاس ابھی کچھ پکوڑے ہیں اور ساتھ ہمارے پاس آلو بکھارا اور گوسری چٹنی ہے اور یہ ہے جی امین بھائی کے پکوڑے یہ آپ کو دکھاتے ہیں ماشاء اللہ سے کس قدر ٹیسٹی نظر آ رہے ہیں اس کو اب ہم ٹیسٹ کریں گے آلو بکھانے والی چٹنی کے ساتھ اور ماشاء اللہ امین بھائی ابھی بھی وہی ذائقہ ہے ہمارا یہی مقصد ہے کہ جو بھی اچھی چیز اور فریش چیز بناتے ہیں اسے کھانا چاہیے اور اسے دوسروں کو بھی کرنانے چاہیے ہمارے استاد کا ایک ہی میسیج ہے کہ آپ کے جو بھی چیزیں ایک آدمی کھائے گا وہ دس لوگوں کو بتائے کہ یار یہاں پہ اچھی چیز بنتی ہے اور ذائقہ والی چیز ہوتی ہے میری چیز ہوتی ہے تو رزق حلال میں برکت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہماری تنجن میں ایک ایچ ایس کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی